بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یوم عرفہ کا وقت اپنے اختتام پہ ہے اور جتنے اختتام کے اوقات قریب آتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور حاجی حضرات ماشاءاللہ خوب دعائیں کی ہوئے ہوں گے اللہ ان کی دعاوں کو عبادت کو قبول فرمائے یہاں سے مزدلفہ روانگی ہوتی ہے اور مزدلفہ روانگی دو طریقے سے ہوتی ہے سواری کے ذریعے سے بس یا ٹرین کے ذریعے سے روانگی ہوتی ہے یا پھر پیدل روانگی ہوتی ہے دونوں روانگیوں میں ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے میدان عرفات کو نہیں چھوڑ سکتے اگر مغرب سے پہلے غلطی سے گاڑی کے ذریعے ٹرین کے ذریعے سرکاری بسولے ٹرین کے ذریعے سے جارے اور کچھ لوگ کسی اور ذریعے سے کچھ لوگ پیدل جارے تو اگر جلدی میں مغرب سے پہلے پہلے میدانِ عرفات کو چھوڑ دیا تو دم واجب ہو جائے گا البتہ غلطی سے باہر نکل گئے اور پھر واپس آگے تو دم ساکت ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی چیزیں ان میں رکھنا ہی سب سے پہلے مغرب سے پہلے ہم نے باہر نہیں نکلنا اگر باہر نکل گئے تو بڑا مسئلہ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے عام طور پر اس کا دھیان رکھا جاتا ہے جو پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں لیکن جو ٹرین کی ذریعے سے لوگ جاتے ہیں وہ اس کا دھیان خود رکھیں کیونکہ ٹرین مستقل چل رہی ہوتی ہے جو پیدل چلنے والے ہیں وہ دیکھ لئیں کہ مسجد نمرہ کو پہلے سے کراس نہ کریں کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات سے باہر ہے تو اس کا دھیان رکھیں کہ مسجد نمرہ سے آگے کراس ہرگز نہ کریں جو پیدل جانے والے لوگ ہیں میں نے کل بتا دیا تھا پیدل جانے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں بس ہمارے تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں ٹرافک کے حجوم کی وجہ سے تو جو آپ پلیز ترتیب فیوریبل ہو اس ترتیب کے مطابق آپ چلیں گے تو اس کے بعد ہماری احمد مزلیفہ میں ہوتی ہے اور مزلیفہ کا جو مقام ہے وہ ایسا مقام ہے وہاں ایک مسجد بنی ہے مسجد مشعر حرام یہ اصل میں مشعر الحرام ہے تو اس کے نام پہ مسجد بنا دی گئی مسجد مشعر حرام مزلیفہ میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ کنکریں چننا اور رات گزارنا رات مزلیفہ میں گزاری جائے گی کچھ گنجائشیں ہیں لیکن ہم مصطرف نہیں جائیں گے کوشش کریں کہ رات مزلیفہ میں ہی گزاریں مرد بھی خواتین بھی ضعیف بھی کمزور لوگ بھی کوشش کریں کہ رات ہی دری گزاریں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فَإِزَا أَفَصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ فَإِزَا أَفَصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ جب تم عرفات سے روانہ ہو جاؤ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو پھر مزلیفہ کے مقام پر اللہ کا ذکر کرو فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ہے گنتم من قبل ہی اور تم اس سے پہلے اس بات میں جانتے نہیں تھے فَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور ان مقصود دنوں میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ مقصود دن ہے اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے تو اس ذکر کے حوالے سے اللہ نے تفصیل بتائی فَمِنْهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ یہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مِنْهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے اللہ میں دنیا میں دیجئے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت من کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وَمِنْهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَعَذَا بَنَّار اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کا حسنہ بھی مانگتے ہیں آخرت کا حسنہ بھی مانگتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا والی دعا بھی مانگی جائے اور اس کے ساتھ اللہ طرح سے اور بھی چیزیں جو بھی ہے یعنی دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگی جائے اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہم صرف دنیا کی بھلائی مانگیں بلکہ اللہ سے آخرت بھی بھلائی مانگنی اور دنیا کی بھلائی بھی مانگنی ہے مزدلفہ میں ہمارا کام کچھ تھوڑا رہو دوسرے میں دوسرا کام ہمارا کنکریاں چننا ہے اور رات موقع مل جائے تو آرام کریں گے مزدلفہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے وضو کر کے اس کے بعد ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مغرب کی جماعت کرانی ہے یہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مغرب کی نماز کیسے پڑھنی ہے مغرب کی نماز ایسے پڑھنی ہے کہ اقامت ہوگی اور اقامت کے بعد مغرب کی فرض پڑھے جائیں گے اس کے بعد عشاء کی نماز کھڑی ہوگی لیکن اس سے پہلے تکبیرات تشریق پڑھیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور عشاء کی نماز بغیر کسی مزید اقامت کے عشاء کی نماز کی رکھتیں پڑی جائیں گی اور اس کے بعد مغرب کی سنتیں عشاء کی سنتیں اور پھر عشاء کے وطر یہ پڑی جائیں گے اور کوئی مسافر ہے تو وہ سنتیں در کر سکتا ہے تو یہ ہے اس رات کی نمازیں جو وہاں پر جمع بین السلاتین انہیں دو نمازیں اکٹھی کرنی ہیں مزدرفہ میں تو وہ یہ ہے کوئی شخص پہلے پہنچ گیا مگر عشاء سے پہلے پہنچ گیا تب بھی وہ نماز موخر کرے گا اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز کو ادا کرے گا یہ طریقہ کا یہ طریقہ کا نماز کی ادایگی کا ہوگا اس کے بعد وہاں بستر بچھائیں جو لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں ان کو کارپٹس مل جاتے ہیں یا جو بھی ہے اپنا بستر بچھائیں بستر نہیں ہے چٹائی بچھائیں چٹائی کے اوپر احلام کی چادر بچھائیں خواتین کو ایک پردے میں کر دیں ایک سائیڈ پر کر دیں کہ خواتین ایک جگہ جمع ہو جائیں مرد ایک جگہ جمع ہو جائیں کھلی فیضہ ہے موسم بہت اچھا ہے آج کا اور تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی انشاءاللہ آفیت و سرامتی کے ساتھ راتوان بے گزاریں گے اور اس کے بعد حج کا تیسرا دن ہمارا فجر سے شروع ہو جائے گا